کیا زمین ساکن ہے اور کیا یہ استدلال قرآن پاک سے کیا جاتا ہے بعض اہل علم حضرات یہ استدلال قرآن پاک سے کرتے ہیں تو کیا ان کا یہ استدلال کرنا درست رہتا ہے یا نہیں رہتا سر قرآن پاک کی آیات کو لے کر کئی اہل علم حضرات زمین کے ساکن ہونے کا قول بیان کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات سے استدلال کرتے ہیں جو اللہ نے مختلف جگہ پر ارشاد فرمائیے ایک تو یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن ہمیں زمین کو ساکن کہنے کا حکم دیتا ہے دیکھیں کچھ مقدمات ہیں جو سمائنہ ضروری ہیں کوئی بھی شخص قرآن پاک کے جب تفسیر کر رہا ہے وہ تفسیر کرنے والا نبی نہیں ہے لہذا یہ احتمال مفسرین کے اندر ضرور رہتا ہے کہ وہ آیت کی ٹھیک شرح کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں اور جب بھی مفسر کوئی غلطی کرتا ہے اس کی وجہ ہوتی یا تو وہ قرآن پاک میں اجتماعی تناظر اس کے سامنے نہیں ہوتا جو ایک بنیادی استدلال کا اصول ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ کسی ایک آیت کو مخصوص حصے سے دیکھ کر کہ ہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اجتماعی تناظر کے اندر اس مسئلے کو دیکھا جائے گا نتیجہ بلکل بدل جاتا ہے تو یہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جس بنیاد پر نتائج غلط نکلاتے ہیں تو کسی بھی مفسر کا یا کسی بھی عالم دین کا قرآن پاک کی کسی آیت سے کوئی نتیجہ نکالنا اللہ انہیں عجر دے انہوں نے محنت کی انہوں نے غور و فکر کیا اگر وہ ٹھیک نتیجہ پہ نہیں بھی پہنچے اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے نیت تو اچھی ہوتی نا سب کی لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ نتیجہ ٹھیک ہے یا وہ نتیجہ غلط ہے اس بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس تفسیر کو قبول کیا جائے یا نہیں کیا جائے اچھا سب سے پہلے ایک آیت باق پیش کی جاتی ہے سورہ فاطر کی یہاں پر اللہ نے امساق کا حکم رشاق فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو امساق کر کے رکھا ہوا ہے رو کے رکھا ہوا ہے تو یہاں سے استدلال کیا جاتا ہے کہ زمین ساکن ہے یا قرآن کی واضح نصح ہے تو کیا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ زمین ساکن ہے یہ استدلال درست ہے اسی ہی آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا ہے آسمانوں کو آسمان یعنی ہمارے سر سے اوپر کی جتنی بھی دنیا ہے ان سب چیزوں کو اللہ نے روکے رکھا ہے اور زمین کو بھی اللہ نے روکے رکھا ہے انتظولا ٹھیک ہے اسی یایسے استدلال کیا جاتا ہے اچھا اب میں یہاں پر چونکہ اصول استدلال آپ کے جتنے موقعوں ہوں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم استدلالی غلطی کیا کر رہے ہوں گے اور کئی دفعہ ہم اس کو اپنے پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں نمبر ایک جس موضوع کے اوپر ہم استدلال کر رہے ہیں جس آیت سے اس کا اجتماعی تناظر ہم نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس موضوعات سے متعلق دیگر جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا تاکہ مجھے پتا ہو کہ میں جو معنی آخص کر رہا ہوں یہ کہ قرآن پاک سے کلیش تو نہیں کر رہا کوئی بھی نتیجہ قرآن پاک سے ایسا نکالا جائے کہ قرآن ہی متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے وہ نتیجہ یکسر باطل ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں تعارض نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ذکر کیا ہے دیکھیں اس آیت میں امساق کا لفظ ذکر ہوا اس کے عربی میں دو میننگ بنتے ہیں ایک میننگ بنتا ہے کسی چیز کو بالکل پکڑ کے جمع لینا بالکل روک کے رکھ لینا جسے ہم کہتے ہیں مٹھی میں نے پکڑ کے کسی چیز کو بالکل روک دیا ایک مطلب امساق کا یہ بھی ہے ایک مطلب امساق کا ہے کسی چیز کو نظام کے اندر منظم کر کے مستحتم کر دینا یعنی ایک بالکل منظم طریقے سے جکڑ لینا کسی چیز کو اس کو بھی امساق کا جاتا ہے اب اس مقام کے اوپر سوال یہ ہے کہ کیا بالکل جامد کر کے رکھ لینا یہ چیز معنی ہم مراد لیں یا یہاں امساق سے یہ معنی مراد لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین ہو یا آسمانی جتنی بھی چیزیں ہو اللہ تعالی نے ہر ایک چیز کو ایک نظام کے اندر باندھ کے رکھا ان دونوں میں سے ایک ہی معنی ہو سکے گا ہم اب دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ قرآن کو اجتماعی تناظر میں پرکھا جاتا ہے کہ اگر تو کلیش پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ تفسیر غلط ہو جاتی اگر ہم یہ معنی لے لیں کہ زمین اور جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر آسمانوں کی ہیں سماوات جسے کہا جاتا ہے یہ بالکل اللہ تعالی نے روک کے رکھی ہیں اور اس روکنے سے مراد ہم جامد لے لیں ایک جگہ ساکین ہے ہر چیز اب دیکھیں کیسے کلیش پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی ہی نے قرآن پاک میں ذکر کیا سورہ زاریات میں وَسَمَا بَنَئِنَا هَا وَإِنَّا لَمُوسِهُمْ بِعَئِدِيُمْ وَإِنَّا لَمُوسِهُمْ کہ یہ جتنی بھی سماوات آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سر سے اوپر کی کائناتیں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ہم نے اس کو بنایا ہے اور ہم اس کے اندر وست پیدا کری جا رہے ہیں اس کے اندر وست ہوتی چلی جا رہے ہیں اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دو جسم ہیں ان کے اندر وست اس وقت ہوگی جب ان کے فاصلوں میں بھی اضافہ ہوگا اگر ایک چیز ابھی اتنی ہے کل اتنی ہو جائے پرسوں اتنی ہو جائے تو سوال یہ ہے کہ ان کے درمیان کچھ حرکت بھی تو ہوگی جس سے ایک توسیح پیدا ہو رہی ہے تو یہ حرکت کا ثبوت تو قرآن کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ سماوات کے اندر ایک توسیح ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اگر تو جامد والا مانا لے لیں تو قرآن خود دوسری جگہ بیان کر رہا ہے کہ کائنات کے اندر غصت ہوتی چلی جا رہی ہے اور غصت تقاضی کرتا ہے کہ ان میں حرکت بھی ہو گیا تو جامد والا مانا تو قرآن نے خود باطل کر دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت سے ایسا نتیجہ نکالنا کہ قرآن ہی متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے ایسی تفسیر باطل تفسیر کہلاتی اور جان بوجھ کر یہ سمجھ لے اگر کوئی بندہ کہ متعارض ہو رہی ہے یہ باتیں قرآن سے پھر اس تفسیر پر ایمان لے کر آنا یہ بہت خطرے کی بات ہو جاتی اس آیت پاک کے اندر مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جامد کر کے رکھا ہے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے زمین اور سماوات جتنی بھی چیزیں انہیں ایک نظام کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوں یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس میں محقیق ابن آشور صاحب کو بھی پڑھیں گے بالکل واضح کر کے گئے ہیں کہ امساق سے مراد یہاں نظام میں جکڑنا ہے نہ کہ یہ ہم مراد لے کے ہر چیز کو جامد کر کے رکھا ہے ورنہ قرآن کی دوسری آیت نے اسے کلیش کر رہا تھا ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مربوط کر کے رکھا ہے ہر چیز کو اسی دیگر آیتوں میں بھی اللہ نے وضاعت فرمائی ہے ایسے اللہ فرماتے ہیں کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا کے پکڑے اور اسی طرح رات کی مجال نہیں کہ وہ دن سے پہلے آ جائے یعنی ہر چیز اپنے ایک نظام کے ساتھ بندی ہوئی ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں پر ذکر کی ہے یہ معنی اس آیت کا زیادہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے امساق کا جیسے وہ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جو پرندے تو مڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو ان کو امساق اللہ نے کیا ہے تو اگر امساق سے یہ معنی لیا جائے کہ بلکل جامد ہے تو پرندے تو جامد نہیں ہیں بلکل اچھی بات آپ نے کی یہاں بھی یہ جو آئی سورہ ملک کی ہے وہاں بھی امساق سے مراد ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے ساتھ ان کو احسان رکھا کہ وہ ہوا میں اوڑ رہے ہیں یہاں بھی امساق سے مراد جامد آپ نہیں لے کیونکہ خود بات چلی ہے کہ پرندے اوڑ رہے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو پرندوں کو اڑتے ہوئے وہ تو متحرک ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں یہ امساق اللہ نے کیا ہوا ہے یعنی یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ نظام بقاعدہ نظام کے ساتھ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں بے ترتیبی چیز کچھ بھی نہیں ہوا یعنی امساق کا معنی کہ اللہ نے اپنے نظام میں چیزیں رکھی بھی ہیں یہ معنی امساق کا یہاں پر مراد ہے جامد ہونا مراد نہیں ہے تو کئی حضرات جو اس سے جامد والا معنی لے کر استدرال کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تو وہ تقریباً یکسر ہی غلط ہو جائے ہیں نہیں بلکل نہیں اس تفسیر کا باطل ہونا میں نے آپ کو ذکر کیا اسی اصول سے بن جاتا ہے کہ قرآن متعارض ہو کے کھڑا ہو جائے سب سے مضبوط دلیل میں نے آپ کو کہا اللہ نے کہا کہ ہم وسط ڈال لیں وسط ہو رہی ہے تو حرکت ہو رہی ہے جامد ہے تو حرکت کہاں سے ہو تو خود قرآن کلیش پر کھڑے ہو جائے گا کوئی بھی تفسیر جو کلیش پیدا کر دے باطل ہو جائے گا ہم کھے بند کر کے اس تفسیر کو ہم باطل قرار دے دیں اچھا صرف یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اس کام کے لئے نہیں آیا کہ آپ کو یہ بتایا کہ جناب زمین ساکن ہے سورج ساکن ہے یا نہیں ہے آسمان ساکن ہے یہ اس سوال کے لئے اسلام نہیں آیا اسلام ہدایت کے لئے آیا گیا تو کیا ہمارا قرآن پاک کوئی ہمیں ایسی ہدایت دیتا ہے یا یہ اس سوال کرنا قرآن سے درست رہے گا کہ نہیں رہے گا دیکھیں اللہ کا کلام ہے یہ خود اللہ کا کلام ہونے پر اپنی ذات میں دلیل ہے یہ اللہ کا کلام اس لئے نہیں ہے کہ ہمیں متواترن ملا ہے ہم کہتے ہیں ہم تواترن ملا ہے تواتر اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل نہیں یہ کلام از خود دلیل ہے کہ اللہ کا کلام اس لئے کہ اس کلام کی مثل آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں نہ ہے نہ کوئی بنا پاتا ہے دوسری بات جب یہ کلام نازل ہوا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور یہ آخری کتاب ہے اس کتاب نے قیامت تک چلنا تھا اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نہیں کر دی دوسری بات کہ مستقبل کے معاملات اللہ تعالیٰ سے مقفی نہیں ہیں ادا مستقبل کے اندر کتنے علوم نے ترقی کرنی تھی کتنی عجائب و غرائب چیزیں ہمارے سامنے آ جانی تھی اس لئے قرآن پاک نے بہت سے مقامات کے اوپر بہت سے نشانیاں ایسی بیان کر دی ہیں کہ آج جب ہم سائنسی ترقی کر چکے ہیں اس کے بعد جب مڑ کے دیکھتے ہیں کہ چودہ سو پندرہ سو سال پہلے یہ بات ایک کتاب میں اتنی صبردست قسم سے وضاحت کے ساتھ آئی وہ ایک انسان کو یقین کرنے کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا کلام ہے ہی نہیں اس لئے کہ اس وقت تک اتنے علوم کی رسائی نہیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم اس پوری کائنات کے اندر غصت کرتے چلے جائے آج ایک بہت بڑی تھیوری ہے آپ دیکھیں گے بگ بینگ تھیوری کہ یہ جتنی بھی کائنات ہیں یہ پہلے ایک اکائی تھی وہیں سے آغاز ہوا اور یہ پوری کائن یہ آپ کو پتا ہے اتنا بڑا نظریہ جو بنا ہے بگ بینگ تھیوری کا کس طرح پتا چلا اس کے پیچھے بلکل صرف یہ ہی تھا کہ جس وقت انسانوں کو پتا چلا تقیق سے کہ کائنات میں وسط ہوتی چلی جا رہی ہے اب میرا آپ سے سوال ہے آپ کو کسی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ خود نتیجے گھر پر بیٹھ کے نکال دیں اگر آپ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں آج اتنا فاصلہ ہے کل اتنا پھر اتنا پھر اتنا اگر میں آپ سے گولوں کہ ابھی تو ان میں فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن ماضی کے اندر کیا ہوگا اگر ہم نے ماضی جاننا ہے تو ہم اس کو ریورس کر سکتے ہیں بھائی یہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر ہم اس کو ریورس کریں تو کیا ہوگا فاصلہ کم ہوتا جائے گا کم ہوتا چاہے گا کم ہوتا تو ایک وقت آئے گا یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی ایسا ہی ہے تو جو فاصلہ دو چیزوں میں بڑھا ہے یہی دلالت کر رہا ہے کہ ماضی کے اندر یہ فاصلے کم تھے کم تھے کم تھے اور یہ ایک اکائی تھی یہیں سے آغاز ہوا تو یہ جو بگ بینگ ہے اس کا ثبوت کس طرح ہوا اسی طرح ہوا کہ جب کائنات میں غصتیں دیکھنا شروع ہوئے تو یہ پتا چلا کہ غصتوں کو ریورس اگر ہم کریں گے تو پیچھے اکائی بن جائے گی اس سے یہ نظریہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ایک اکائی میں تھا وہیں سے بنا اب اتنی بڑی جو تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری ہے قرآن پاک کو آپ دیکھیں اللہ نے یہ نشانی کیسی بیان کی ہم کائنات میں وسط پر ڈالتے چلے جارے ہیں یہ راز قرآن نے بیان کیا کہ ہم وسط ڈال رہے ہیں اس کے بعد اللہ نے فوراں بیان کر دیا یہ پہلے یہ کہ اکائی تھی وہیں سے ہوا یعنی وہ بھی بیان کر دی جس دلیل کی بنیاد پر آپ ماضی کو پہچان سکتے ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا یہ جو ریورس کریں گے تو ایسا ہو جائے تو قرآن پاک ایسی ایسی نشانیاں ضرور بیان کرتا ہے جس کو جب ہم آج کے علوم کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ سبحان اللہ ایسی چیز سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں اسی طریقہ اکار سے قرآن پاک ہیڈن ہسٹری بھی بیان کرتا ہے چھپی ہوئی تاریخ ایک وہ تاریخ ہے جس کے شواہدات ہمیں مل جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے شواہدات آپ کو ملتے نہیں قرآن اس ہسٹری کو بھی بیان کرتا ہے آج ہم تحقیقات کرتے کرتے ہمیں ایسے آثار ملتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بات تو کوئی انسان کری نہیں سکتا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر کیا یعنی کہ ان لوگوں نے زمین شہر کے اندر شہر بنا دیا انڈرگراؤنڈ سٹی بنا دیا تھا ان لوگوں نے اتنی طاقت اور قوم تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بھی بچ نہیں پائی سوال یہ ہے کہ یہ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ترکی کے اندر ہوا ایک حادثہ ہوا جس کے بعد ایک زمین انڈرگراؤنڈ سٹی جو ہے نا وہ دریافت ہوا تو ہمیں پتا چلا یار واقعی ماضی میں ایسے قومیں تھیں جنہوں نے شہر کے نیچے بھی شہر بنائے ہوئے تھے پہلے اس کا ثبوت نہیں تھا لیکن قرآن پاک نے اس چھپی تاریخ کو بھی نکال کے سامنے رکھا ہمیں بیان کیا کہ ایسی قومیں گزریں تو قرآن پاک چونکہ ہدایت اللہ کا کلام ہے یہ خود ثبوت دیتا ہے وقتاً فاوقتاً کہ ہاں میں اللہ کا کلام ہو میں کسی انسان کا کلام نہیں اس وجہ سے یہ سائنسی جو ہمارے پاس بہت بڑی بڑی نشانی ہے وہ بھی قرآن کی آیات سے بلکل ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر یہ معاملات ہو گیا اب یہ بتائی کہ قرآن پاک کیا ہماری اس طرف کوئی رانمائی کرتا ہے کہ یہ زمین ساکن ہے یا متحرک ہے قرآن نے اس پر کلام کیا ہے بلکل قرآن نے کلام کیا ہے اور اتنا واضح کلام کیا ہے اتنے پیارے انداز میں کلام کیا ہے کہ جس کی انتہان ہے سب سے پہلے تو ہم نے بتا دیا یہ اس آیت سے استعدلال نہیں ہوتا ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کو گھر میں پڑیے گا سمجھئے گا اور ہمارے یہاں اردو تفسیروں میں کچھ غلطیں آ جاتی ہیں اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا اسی دنیا میں فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ تم جن پہاڑوں کو دیکھ کے ساکن محسوس کر رہے ہو جامد محسوس کر رہے ہو تم جن پہاڑوں کو دیکھ کے جامد محسوس کر رہے ہو اللہ نے فرمایا یہ جامد نہیں ہے یہ جیسے تم باغلوں کو دیکھتے ہو نا وہ گردش کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ گردش کر رہے ہیں پھر اللہ نے فرمایا آگے سن اللہ یہ اللہ تعالی کی کاری جریح ہے جاؤں سے دیکھو اللہ دی اتقانا کل شیح جس رب نے ہر چیز کو محتن طریقے سے بنایا اللہ سب جانتا جو کوئی کر رہا ہے لیکن سر یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس آیت کو اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو یہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے یہ تو قیامت کا ذکر چل رہا ہے ہمارے اکثر اردو مفسدین یہ گلتی کر رہی آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسے پیچھے قیامت کا ذکر ہے اس لئے اگلی جو آیت اللہ نے ذکر کی یہ ہے قیامت کا یہ جو اگلی آیت ہے جو میں نے ذکر کی یہ قیامت سے متعلق آیت نہیں ہے اس پر اتنے دلائل قائم ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے بلکہ اس پر پھر میں ریفرنس آپ کو دے دوں محقیق ابن آشور صاحب کو پڑھے پڑھیں گے اگر تحریر کے اندر انہوں نے اتنا کھول کے واضح کیا ہے جس کے بعد سوائے اس کے اس آیت کو قیامت کے بارے میں لے کے چلے جانا تحریف قرآن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے سے بھی دلالت ہے یہاں سے بھی دلالت ہے اگر آپ اس کو قیامت سے متعلق مراد دے لیں گے قرآن میں کلیش بھی پیدا ہو جائے وہ کیسے جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت ایجادات ہوں گی یا یہ جو قائنات جو ایجاد ہو چکی ہے اس میں خرابی ہوگی ہے قرآن کیا کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر کفار جو تھے مشرقین جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سوال کرتے تھے کہ ہم تو چلو مر گئے مٹی ہو گئے ہڈیاں گل گئیں یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ہزاروں سالوں سے ہم جمع ہوئے ایک جگہ ان کا کیا بنے گا کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی دکھنے علی چیز پہاڑ ہوتی اللہ نے قرآن میں فرما آپ سے پہاڑوں سے متعلق سوال کر رہے ہیں آپ فرما دیدے اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا جس وقت قیامت برپا ہوگی نفخے سورے اول ہوگا اس وقت ہر چیز خراب ہوگی ایجاد نہیں ہوگی ہر چیز تباہ ہوگی جب اللہ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا اب قیامت کے دن جو زمین ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بکھر یہیں گے سب آگے اللہ نے فرما بروز قیامت زمین جب تم دیکھو گے تو وہ بلکل پلین زمین ہوگی بروز قیامت جب ہم دیکھیں گے وہ زمین پہ پہاڑ ہوں گے یا پلین ہوگی جب اللہ نے اس کو نس کر دیا اب اس آیت میں ذکر اللہ فرما رہے ہیں جن پہاڑوں کو تم جمع ہوئے جامد پا رہے ہو اللہ نے کہا یہ جامد نہیں اصل میں یہ متحرک ہے تو اس کا مطلب ہے بروز قیامت پہاڑ ہوں گے یا بروز قیامت زمین بلکل ہموار ہوگی ہموار ہوگی تو کس پہاڑ کی بات اللہ کر رہے ہیں جس کو ہم دیکھ کے گمان کر رہے ہیں کہ وہ جمع ہوئے ہیں اس دنیا کے پہاڑ ہیں یا قیامت کے پہاڑ ہیں لہٰذا یہ قرآن میں کلیش پیدا ہو جاتا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ دیکھیں اسی آیت میں اللہ تعالی نے ذکر کیا سُنُوا اللہ اللہ دی اتکانا کلہ شیخ اللہ نے کہا جن پہاڑوں کو ہم دیکھ کے جامد اور جمع بھی ایک جگہ محسوس کر رہے ہیں یہ رکے ہوئے نہیں یہ متحرک ہیں اتنی بڑی نشانی اللہ نے بیان کی پھر اللہ نے فرمایا سُنُوا اللہ یہ اللہ کی کاری گریہ ہے اچھا سنت کسی چیز کو خراب کرنے کو نہیں کہتے قیامت میں ہر چیز خراب ہوگی پہاڑ پھٹیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سنت کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا ایجاد قیامت سے پہلے ہی چیزیں ہیں اس وقت خراب ہوں گی جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَسْنَعُ الْفُلْقِ عضا نوح علیہ السلام کہ آپ کشتی کی تعمیر کریں بھی آئے ہمارے سامنے تو کشتی ٹوٹ رہی تھی کشتی کی تعمیر ہو رہی تھی تو جب ایجاد والی چیز ہونا اس پر سنت کا اطلاع ہوتا ہے عربی کے اندر خراب والی چیز پر نہیں اسی آیت میں اللہ نے واضح فرمایا سُنُوا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کاری گریہ ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی خراب ہونے کے اوپر اس کو معمول کر دیں اتنا بڑا عیب ہے اسی وجہ سے موقع ابن عشور نے بھی لکھا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہم اتنی تحریفات اور تعبیلات کرتے ہیں اس آیت کو قیامت کے اوپر لے کے جا کے پورا مدعی قرآن کا خراب کر دیں گے قرآن کو قرآن سے متعاریس کروا دیں گے مسئلہ صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کئی جگہ قیامت کی بات کر کے اس کے بعد ایک نشانی ذکر کرتا ہے اسی دنیا کی پھر قیامت کی بات کر کے نشانی ذکر کرتا ہے اس دنیا کی تاکہ اس دنیا کی جو نشانی بیان ہوئی ہے اس سے ہم دلالت النس کا استدلال کریں کہ جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انداز رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اس آیت سے یہ آیت دنیا کی نشانی ہے اس سے پچھلی آیت ہے قیامت کی اچھا اس سے پچھلی آیت کیا ہے دنیا کی نشانی دنیا کی نشانی اور اس سے پچھلی آیت کیا ہے پھر قیامت کی یعنی یہ پورا سیاق و سباہ کی یہ چل رہا ہے قیامت کی بات دنیا کی نشانی قیامت کی بات دنیا کی نشانی یہ سیاق و سباہ کی یہ چل رہا ہے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جب قیامت برپا ہو جائے گی ان پر بلکل ایک قول واقع ہو جائے گا جب عذاب کا یہ پھر بات بھی نہیں کر سکیں گے قیامت کی بات ہوئی آگے اللہ نے دنیا کی نشانی دی اللہ فرما رہے کیا وہ غور نہیں کر رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اس میں آرام کر لیں اور دن کو ایک بلکل روشن کر کے دکھانے والا ہم نے بنایا تھا انہ فی ذالک اللہ آیات لقومی یومینون کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے انہ کے لیے بہت بڑی ایسی میں نشانی قیامت کی بات کی دنیا کی بات کی دنیا کی نشانی اس کے بعد پھر اللہ نے قیامت کی بات کی وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي الصُّورِ فَفَاسِيَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قیامت کی بات کی اس کے بعد پھر دنیا کی نشانی کی بات کی وَتَرَلْ جِوَالَ تَحْسَبُهَ جَامِدَتَ وَحِيَتَ مُرُّ مَرَّصَحَا یعنی یہ پیچھے سے سیاکو سوا کی یہ چلنا ہے قیامت کی بات دنیا کی نشانی قیامت کی بات دنیا کی نشانی اسی کونٹیکس میں آپ پڑھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا ورنہ قرآن میں تعارض پیدا کر دیں گے سنت کے لاغذ میں اتنی بڑی تحریف آپ کو کرنی پڑے گی کہ سنت ایجاد کو کہا جاتا ہے اور آپ خراب کیوں پر مانا لے کے چلے جائیں گے اس لئے اسی آیت کے تحت ابن آشور موقع کو پڑھیں گے انہوں نے واضح لکھا ہے انہوں نے کہا اس آیت نے اتنی بڑی بات کی ہے اس زمانے میں جس میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جن پہاڑوں کو ہم اتنا بڑا جامد اور ساکن دیکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت میں جامد نہیں متحرک ہے اور یہ چیز اس وقت ثابت ہوگی کہ جب زمین کے اندر یہ حرقت ہو کہ جو بظاہر دکھنے یا لیے ساکن چیزیں ہیں وہ حقیقتاً ساکن نہیں ہیں یہ ہے جو قرآن پاک نے واضح بیان کر رہا ہے اب جو سائنسی تحقیق اسٹیبلسٹ ہو چکی ہے کہ یہ زمین ساکن نہیں ہے زمین متحرک ہے تو یہ جو آپ آیت پاک پیش کر رہے ہیں اس سے تو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ زمین واقعی متحرک ہے یعنی قرآن پاک ہماری یہ رانمائی کرتا ہے کہ زمین متحرک ہے اور سائنس نے بھی وہ یہ بات کی تو یہ بات درست لگتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو مشاہدات ہیں اسٹیبلشد آپ کے ثابت ہو جاتے ہیں تجربات مشاہدات قرآن اس سے کلیش کر رہی قرآن حقیقت کا بیان کرتا ہے اگر حقیقت ہی متعریض ہو جائے تو کیسے ہم نے تو اس کو اللہ کا کلام ماننا ہے اس میں اتنی نشانی ہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بگ بینک کے حوالے سے بھی ذکر کیا زمین کی تحریک کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی قرآن کی کچھ آیتوں کی تشریف ٹھیک نہیں کر پاتے یہ مسئلہ تفسیر کے اندر تو رہتا ہی رہتا ہے اس لئے میں ہمارے استاد ایک بڑا قیمتی جھنگلہ کہتے تھے اس کو آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں اپنے ایمان کو مفسروں کے آت میں نہ چھوڑ دو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنی ایمان کو مفسروں کے آت میں چھوڑ دیتے ہیں ہمارے سامنے جو بھی تفسیر آئے گی ہم تفسیر پڑھ کے اس کو اللہ کی باتیں سمجھ کے اللہ کی مرادیں سمجھ کے ایمان لانا شروع کر دیتے ہیں تفسیر انسان کی رائے ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے غلط بھی ہوتی ہے دنیا میں کوئی ایک تفسیر میرے سامنے لاکھے رکھے جو آپ دعویٰ کریں سو فیصر ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے بیٹھ کے اس کے اندر ہم بتا دیں گے یہاں پر بھی خرابی ہے آپ بھی مانیں گے ہاں جی یہ خرابی کیونکہ انسان ہے خطا ہر جگہ ہوتی ہے اپنے ایمان کو ہمارے استاد کہتے تھے مفسیروں کے ہاتھ نہیں سمک دینا اسی طرح اپنا ایمان یہ جو حدیث کی راہ میں جو گڑی ہوئی راہی ہیں جس کے سنت میں پرابلم میں اس راہ میں ان کے ہاتھوں میں نہ ڈال لینا ہر چیز کو قرآن پاک پر پیش کیا جاتا ہے تفسیر کو بھی قرآن پر پیش کیا جائے گا کہ وہ مطابق ہے یا نہیں ہے قرآن سے تعارض تو نہیں ہو رہا اس کو چیک کرنا کہتے ہیں تفسیر ہمیشہ چیک اسی وقت ہوتی ہے کہ جب اس کو اجتماعی تناظر میں رکھ کے دیکھا جائے کہ متعارض تو نہیں بنی گیا آپ کا مخون متعارض بنی گیا تو تفسیر باطل ہو جائے اچھا سب دو نظریہات ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے پہلے ہم ہدایت لیں علم لیں اور پھر سائنس کو دیکھیں سائنس کیا کہتی ہے مشاہدات کیا کہتے ہیں دوسرا ہے کہ پہلے ہم سائنس کو پڑھ لیتے ہیں سائنس کی طرف سے ایک علم آجاتا ہے کہ جناب یہ کام ایسا آگئے پھر ہم قرآن پاک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کون سا نظریہ درست ہے کہ پہلے قرآن سے علم لیں یا پہلے سائنس سے علم لیں ان دونوں میں سے جو بھی راہ اختیار کریں لیکن کریں ٹھیک طریقے سے بات یہ ہے کہ ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے پھر پرابلم پیدا ہوتی اگر آپ پہلے سائنسی علوم کا مطالعہ آپ نہیں کیا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سائنسی تحقیقات میں کون کون سی چیزیں اسٹیبلشد ہیں کون کون سی ابھی اسٹیبلشد نہیں ہیں اگر آپ کو یہ چیز معلوم ہو پھر جو بھی چیزیں تحقیقات جو اسٹیبلشد ہیں آؤ قرآن پاک سے چیک کرو اگر قرآن متعارض ہو ہمارے پاس آ جائے گا انشاءاللہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کو ایسے نشانیاں ملیں گے آپ حیران ہو جائیں گے لیکن جو چیز ابھی اسٹیبلشد ہے ہی نہیں اس بنیاد پر قرآن کو چیلنج کریں گے تو یہ آپ کی ناکس علمی ہو جاتی ہے کہ جو چیز ابھی خود اسٹیبلشد نہیں ہے اس پر قرآن وہ کہاں چیک کر رہے ہیں دوسری بات ہے کہ اگر آپ پہلے قرآن پاک سے کوئی نتیجہ نکالے اور پھر دیکھیں سائنسی ہو یہ بھی آپ بالکل کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی وہی چیز شرط ہے کہ قرآن پاک سے اگر آپ نے نتیجہ نکالا نتیجہ پہ ٹھیک نکلے اگر نتیجہ ہی غلط نکالا پھر اس کی بنیاد کے اوپر ہر چیز غلط ہوتی چلی جائے گی پھر کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں بیٹھیں ہاں یہ بات ضرور ہے قرآن جس وقت بات پکی اور محکم کر دے تو پھر کسی بھی تحقیق کی بنیاد پر قرآن میں تعویلات نہیں کی جاتی ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے قرآن پاک جہاں محکم بات کر دیتا ہے ہم لوگ سائنسی ابھی تک کی جو تحقیقات ہوتی ہیں ہم ایک مرعوب ہو کے قرآن میں تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے دور پر آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جب چونٹی نے قالت نملا جب وہ چونٹی نے ایک ندا کی تھی ایک اعلان اللہ نے ذکر کیا ہے چونٹی کا اعلان اللہ نے تعبیر کیا قالت لفظ کے ساتھ کہ اس نے ایک وائس تھی ایک آواز تھی چونٹی کی اچھا ماضی قریب کے اندر اگر آپ دیکھیں گے کہ سائنس دانوں نے چونٹیوں پر جتنی بھی تحقیق ہے اس وقت تک کے علم کے حساب سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ وہ کمیونیکیشن کرنے کے لیے ان کے جو انٹی ناز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مار کے خاص انداز میں آپس میں باتیں کرتی یعنی ان کی آواز نہیں ہوتی یہ تحقیقات ماضی قریب تک رہی تھی اچھا اب وہ کیا مروب ہو گئے اب کیا جب سائنس کی طرف سے یہ تحقیق آئے کہ چونٹی جو ہے وہ آواز سے بات نہیں کرتی وہ انٹی ناز سے کمیونیکیشن کرتی ہے تو ہمارے مفسرینوں کو اٹھا اٹھا کے پڑھ لیجئے گا ہر مندہ قرآن کی آیت میں تعویل کرنا شروع ہو گیا اور تعویل کیسے کرنا شروع ہو گیا نہیں اللہ نے جو قالت کی بات کی ہے یہ ایک مجاز استعمال کیا ہے یعنی ان کی کمیونیکیشن کی طرف اشارہ تھا اب اس سے ہوا کیا اللہ نے ایک بلکل واضح بات کی ان کا قالت کہہ کے مقولہ بھی آگے ذکر کیا اللہ نے وہاں بھول عزت نے جب ایک بات محکم قرآن کر دینا وہاں پر پھر سٹین لینا پڑتا ہے پھر چاہے سائنسی تحقیق ہے وہ کل کو بدلے گی ایسا ہی ہوا آپ دیکھیں گے غالباً دوہزار تیرہ یا یارہ کی بات ہے جس وقت مزید چونٹیوں کے اوپر تحقیقات ہونا شروع ہوئیں تو ایڈ دائنج اس نتیجے پر کونچے کہ کبھی کبھی چونٹیوں کو جب بہت اہم اعلان کرنا ہوتا ہے عام حالت میں کمیونیکیشن تو انٹی ناس سے کرتی ہیں لیکن جب کبھی بہت اہم اعلان کرنا ہوتا ہے تو پھر ایک چونٹی کھڑی ہو کر ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہے اور ایک آواز کے ذریعے سے اعلان کرتی ہے تو چونٹیوں کی کمیونیکیشن جس اعلان کی بات کر رہا ہے وہ عام اعلان تھا یا خاص اعلان تھا ایک خاص اعلان آواز کے ذریعے تو قرآن محکم اپنی جگہ کھڑا ہوا وہ تحقیق بدل کے وہیں آئی جہاں قرآن تھا لیکن اب ان مفسرین کا کیا کریں جو قرآن پاک میں تعویلات کر کے چلے گئے تحقیقات بعد میں بدل گئی قرآن جب محکم کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر قرآن پر ایمان ایک مسلمان کا یہ تحقیقات تلقو بدلیں گے اب یہ بگ بینک تھیوریز یہ جتنی بھی ہیں آپ ابھی دیکھ لی جگہ چار پانچ سالوں میں اس میں کتنی تبدیلیاں ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جب ابھی نئی جو ہمارے سامنے مشاہدات آ رہے ہیں یہ بہت سے نظریات کو تبدیل کر کے رکھ دے گا آئندہ پانچ سالوں میں تو سائنسی تحقیقات میں معلوم ہونا چاہیے کیا چیز اسٹیبلشت ہے کیا چیز نہیں پھر آپ اس حساب سے اگر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت اچھے دریگے تحقیقات میں آگئے یہ بات ورنہ یہی نظریات جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور نیشنل میڈیا کے ذریعے بھی کہ زمین کو جو ہے نا وہ ساکی نہیں مان رہے ہوتے ہیں لیکن آپ نے جو آیت پاک پیش کی ہے وہ آیت پاک واضح طور پر کلام کرتی ہے کہ زمین جو ہے وہ متحرک ہے واضح طور پر اللہ نے بات اشارت فرمائی ہے اور جو ان کا استدلال ہے یمسک سے امساق سے اور آپ نے فرما دیا کہ امساق سے استدلال ہو نہیں سکتا کیونکہ امساق کا مطلب جامد نہیں ہے بلکہ امساق کا مطلب نظام میں جکڑ کے رکھنا ہے اللہ نے اپنے نظام میں رکھا ہوا ہے بہترین طریقے سے سمجھ میں آگیا سر اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی ناظرین آپ کو بھی امید ہے کہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا یہ نظریہ آپ اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ سن لیجئے سماد کیجئے اگر اچھا لگے تو آپ اس کو آگے شیئر بھی کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے